بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹینتھ کلاس آج آپ کے لیے پاکستان سٹیڈی کا ٹینتھ لیکچر جو آپ پیش کیا جائے گا اور اس میں ہم چپٹر ون کا لانگ پویسچن نمبر ٹو جو ہے وہ اس کو ریوائز کریں گے اور ایک پویسچن آپ کے لیے ہے اسپلین دی افرٹس میڈ فار اسلامائزیشن بیٹوین نائنٹی سیونٹی سیونٹو نائنٹین ایٹی ایٹ آپ کی ٹینتھ بک جو ہے یہ اس کے صفحہ نمبر بارہ کے اوپر دیا جائے اس فالہ ہم ریپیٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو خاص تھری شارٹ کوسٹنز ہیں وہ بھی آپ کو بتائے جائیں گے تو پہلے جو ہم یہ کوسٹنز ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی پیج نمبر ٹویل یہ آپ کے سامنے سلائیڈ بھی آ رہی ہے اور آپ کو بک کے اوپر بھی آپ پیج راکے دیکھ سکتے ہیں اس کو جو میجر ایسپیکٹس آف اسلامیزیشن پروسس دیورن نائنٹی سیونٹی 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 سیونٹو نائنٹین ایٹی ڈیٹ یعنی آئین کو اسلامی بنانے کے لیے جو اس میں کام کیا گیا انیس سو ستتر سے لے کے انیس سو ٹھاسی تک تو اس میں سٹیپس لیے گئے تھے اور پہلے آئے دی سیٹنگ اپ آف شریعت کورس شریعت کورس کو بنانا شریعت بینچز ور سیٹ اپ ان دا ہائی کورٹس آن تین فیبری نائنٹین سیونٹی نائن اور انیس سو اناسی میں جو ہائی کورٹس ہی ان کے اندر شریعت بینچ بنائے گئے تھے علماء ور اپوائنٹیڈ از ججز ان دیم اور علماء کو ان میں ججز مقرر کیا گیا تھا فیبری شریعت کورٹس انسٹیڈ آف شریعت بینچز ور سیٹ اپ ان نائنٹین ایٹی ایٹی وچھ ہر اپیل اکانسی دیسیان آف دیر سبسرمین کورٹس ان انٹرپریٹیڈ اسلام اور لیکن اس کے بعد پھر فیبری شریعت کورٹ یا فاکی شریعت دائلت قائم کی گئی اور شریعت بینچوں کے ختم کر کے انیس سو اسی میں جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی ماتاہد عدالتوں کے فیصلے جو ہیں ان کے خلاف وہ اپیلوں بسمات کرے اور اسلامی قوانین جا ان کی تشریح کرے اپیل دیسیان آف دی فیبری شریعت کورٹس ور ہرڈ بائی سبسرم کورٹ آف پاکستان اور شریعت کورٹ کی جو فیصلے تھے ان کے خلاف اپیلیں جا وہ عام طور سے باقی اپیلیں ہوتی تھی سبسرم کورٹ آف پاکستان میں سنی جاتی تھی شریعت آرڈینیس کو نافذ کرنا اگورمنٹ پاس شریعت آرڈینیس ان نائنٹین سیونٹین نائن انیس سو ناسی میں حکومت نے شریعت آرڈینیس کی حقوم نامہ نافذ کیا ملہ کی حقومت نے تیوبرم منٹ پاکستان میں سکال کے مسئلے دیئے ان گرام جو کے عام وفیلہ شریعت کورٹ میں ہوا کلے گی ایک رہی اگل سو کرنے جو قدم لیا گیا وہتا تھا کہ تشریعت آرڈینیس آرڈینیس اگرانی آرڈینیس بھی خوافی شرائیت کورٹ میں ہوا کاری گی 2.5% زکاة is deducted from the bank counts of all the Muslims on flesse ramazan every year ہر سال جو مسلمان بینکوں میں خاتے دار ہیں ان کی سالہ جو آمدنی وہاں رکھی ہوتی ہے اس میں سے 1.5% کے عصاف سے زکاة وضع کر دی جاتی ہے زکاہت کانسلوں کے ذریعے اس کو مستحق جو زکاہت کے مستحق لوگ ہیں ان میں تقسیم کیا جاتا ہے اوشری ڈیوٹیڈ فرام ڈی اینو لیگ کلچر پڑیوز وچھ سٹارٹیڈ ان نائنٹین ایڈی تھی اور دس فیصد کے حساب سے اوشری جو ہے وہ ذریعی پیداوار پر وصول کیا جاتا ہے اور یہ انیسو تراسی میں اس کی وصولی شروع ہی ہے اوشری جو ہے ذریعی پیداوار کے اوپر دس فیصد کے حساب سے وصول کیا جاتا ہے آلی اولیشن آف انٹرس سود کو ختم کرنا سود کو منصوب کرنا فر اولیشن آف انٹرس اکاؤنٹس وار اوپنڈ آن بیسی آف رافیت آن لاس آن فرس جون نائنٹین ایٹی ون اور نفع نقصان کی بنیاد پر یکم جون انیس سو اکاسی سے نئے بینک کے خاتجیاں کھولے گئے اور آل سیونگ کاؤنٹس وار کنورٹڈ تو پی ایل ایس اکاؤنٹ اور تمام جو سیونگ کاؤنٹ کے ان کو پی ایل ایس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا فرام فرس جولائی نائنٹین ایٹی فور یکم جولائی انیس سو ایرہ سی سے اسلامیات ان پاکستان سٹڈیز ان کمپلسی سبجیکٹ سو انڈس ستر میں جو ایک اور قدم اٹھایا گیا وہ تھا کہ اسلامیات اور پاکستان سٹڈی کو ایک لازمی مضمون کے طور پر شامل کرنا اور تمام تعلیمی داروں میں اسلامیات اور پاکستان سٹڈی یعنی مطالعہ پاکستان کی تعلیم کو ٹی اے کی سطح تک لازمی کرا دیا گیا اس سطح تک لازمی مطالعہ پاکستان سٹڈی ایڈیوکیشنل سسٹم اسلام اور یہ قدم اٹھایا گیا جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس کو اسلام کے ساتھ ہمام کیا تھا اس نے پریئر رینجمنٹ رینجمنٹ اینجمنٹ انگی لے پھرارو کی insept tun置شنل اور جور انگیز اپسوں لیا پھراروی حاصلہ پر زور پریئر اور تمام دفاتر میں اور تعلیم داروں میں زور کی نماز کا اتمام کیا گیا پریئر کمیٹیز اللہ کو stripped اور راغب کرنے کے لیے نماز کمیٹیاں بھی قائم کی اترامِ کمیٹی رمضان اصول ایک اصول نے والدہ اکتبیلشدہ اصول ناقر حسنہ جو لوگ رمضان کے مہینے کا کردس کا خیال نہیں کریں گے ان کو تین مہینے کے لئے جیل پہ جائے جائے گا اور پوائنٹ سور پہ جرمانہ بھی کیا جائے گا ریجیس سکول اور مکتب اور مدرس سے سکولوں نے ان تمام سکولوں کی دیکھ والاکومت کرے گی اور ان تمام سکولوں کی دیکھ والاکومت کرے گی اور انہوں نے امداز بھی دی جاتی تھی دیگریز نے ایک ایم میں اور ان کی دیگریز نے ان کو ایم میں کے برادر تسلیم دید کمپلسری سٹڈی آف ریبک عربی کی لازمی دعنیم سٹڈی آف ریبک لینگویج وہ میڈ کمپلسری فرام گریڈ سکس تو گریڈ ہیٹ اور چھٹی جماعت کی تعلیم سے لے کر آٹھویں جماعت تک عربی زبان کی تدریس کو لازمی کرا دیا گیا دا انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹری اور پینل قوامی اسلامی یونیورسٹری جو ہے وہ قائم کی گئی اسلامباد بھی اسلامی یونیورسٹری قائم کی گئی اسلامباد بھی اسلامی یونیورسٹری قائم کی گئی اور اس میں اسلامی جو تعلیمات اور قانون کی تعلیم دیا وہ دی جاتی تھی اس سلسلے میں جو آخری قدم اٹھایا گیا تھا وہ تھا جی سیڈنگ آف آف آ شریعت فیکلٹی قلیہ شریعت یعنی شریعت کا شعبہ قائم کرنا شریعت فیکلٹی واس سیٹ اپ ان تقائد اعظم یونیورسٹری اسلامباد کا اعظم یونیورسٹری اسلامباد میں شریعت کا قلیہ قائم کیا گیا جہاں پر عدیس فکر اور اسلامی قانون جو اس کی تعلیم دی جاتی تھی اس میں یہ لانگ قویشن دا جو آپ نے اس کو پڑھا ہے اس کے اندر جو ڈیانہ پوائنٹ سا ہم نے ڈسکس کر لی ہیں اور اب ہم اگلے جو دیکھیں گے آپ شیعت اس کے اپن میں نے آپ کے لیے تین شارڈ قویشن جو ہیں پہلے وہ آپ کے لیے لکھے ہیں اس میں کہہ دی رائی ٹو ڈیوٹیز آف یونین کانسل یونین کانسل کی دو ڈیوٹیز ہیں وہ آپ نے لکھنی ہیں اس میں اس میں کہا ہے کہ دی ڈیوٹیز آف یونین کانسل انکلوڈ دا سکیورٹی رینجمنٹس ویدن ایڈس باونڈری یعنی اپنی عدود کے اندر سکیورٹی کے انظامات کرنا میکنگ ڈیویلپمنٹ اینل پروگرام فار دا ایریا اور علاقے کے لیے سالان ترکیاتی پروگرام بنانا یہ لنگ کانسل licensing ایڈبوزین ٹیکسز آف لوکل لیولی واس crowd کے ریماندر سران سوال آس انوازل ہمارکت کی�시ہ پہل03 اور طلوعی نویات کے مقدمات جم کا فیصلہ کرنا لینڈ اور فیملی toxبات اور زمین کی خاندانی ترازیات کا فیصلہا کرنا دوسرا سوال تھا آپ کے لئے why was واشنگٹن ڈیکلریشن made اعلان واشنگٹن کیوں کیا گیا there was a clash between پاکستان and انڈیا in کارگل in may 1999 کارگل میں may 1999 پاکستان دستان کے درمیان جو ہے وہ ایک محدود پیمانے پر جان گئی on the advice of american president bill clinton اور امریکی صدق bill clinton کے مشورے پر نواز شیدت امریکہ and signed the ceasefire community اور انہوں نے وہاں پر جنگ بندی کے لئے ایک معاہدے پر دسخط کیا it was called washington declaration اسے علام واشنگٹن کہا جاتا ہے سوال کریں گے why did president غلام حسنگٹا خان undismissed the benzeer bhto government صدق غلام حسنگٹا خان نے benzeer bhto کی حکومت کو کیوں برطرف کیا the president غلام حسنگٹا خان using the powers under section of 58 to be of the constitution of پاکستان اور آئین پاکستان کی دفعہ ٹھان ون زیلی دفعہ دو بی کے تحت صدق غلام حسنگٹا خان نے اختیارات کا استعمال کرتے بینزیر بھٹو گورنمنٹ کو dismiss کر دیا برطرف کر دیا بینزیر بھٹو گورنمنٹ on the charges of corruption جنہی کے بدنوانے کی بنیاد پر بت رکھ دیا and dissolve the national assembly on 6th agast 1990 اور 6th agast 1991 assembly بھی تحلیل کر دی the first government بینزیر بھٹو کی first government that lasted for about 20 months اور بینزیر بھٹو کی پہلی حکومہ جو تھی وہ تقریبا 20 مہینے تک جاری گئی اسے لئے ہم نے یہ آج یہ ایک long question کیا ہے اس کے ساتھ اپنے short question کی ہیں اور ان questions کو آپ نے تیار کرنا یاد کرنا ہے اور short question یہ آپ نے لکھنے بھی ہیں یہ آپ کو ہونٹ آسک ہے اور انشاءاللہ next lecture میں آپ ملاقات ہوگی till that time اللہ حافظ لکھنے